پیٹ آیا نہیں ہے کلولت سینہ اور پیٹ برابر آپ نے پیٹ کی چربی کو انتہائی نہ پسند کر کتنے لوگ ہیں جن کا پیٹ سجے پاس ہوندہ آپ کھاپے پاس ہوندہ پیٹ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں خوف خوف خنائی پیٹ بھی ہو جاتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر اچھا چھا چھا ہر شہ محفوظ ہر شہ یہ جو ہم مدرسے کی بنیاد رکھ رہے ہیں یہ نبی والے علم کو سیکھنے کے لیے رکھ رہے ہیں کسی نبی کا نصف محفوظ نہیں ہے نصف کہتے ہیں باب دے پردادے کے نام جن کا نصف عبداللہ سے چل کر باب مرے سلام تک اللہ نے باقی رکھ 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 گئے محمد بن عبداللہ بن عبدالبطل بن حاشم بن عبدالبناف بن قسید بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغید بن غالی بن فہہ بن مالک بن نطر بن کنانا بن خزین بن مدرکہ بن ایلیاس بن مدر بن نزا بن بعد بن ادنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشید بن حیزا بن دلغاس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عریفی بن عطفر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يفربي بن يحسن بن يلحن بن ارعلا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زارف بن سمیم بن مزد بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحل بن سروج بن غرور بن فائد بن عادر بن عرف بن سام بن نوع بن لائم بن مدوشال بن ادریس بن یرید بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم اللہ علیہ السلام اللہ 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 پیار ہے اپنے حبیب بسانت ہر محفوظ تو علم کیا ہے بھائی اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے نبی کو پہچاننا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ان کی بتائی ترکی پر چلنا اور شیطان کی روح سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلنا یہ علم ہے اس امت نے اپنے علم کی حفاظت دی قرآن کو حفاظ رکھا اس کو زیر زبر ایک دفعہ انیس سو پینتیس میں جرمنی بہت طاقت ورور پر گیا تھا انیس سو سو سالیس میں اس نے جنگ عظیم چھیر دی تو وہاں کے بادلیوں نے بائبل کو جمع دیا انجی تو انہیں ستھر کتابیں جمع دی مختلف جگہ سے کہ ان کو پڑھا تو ان میں زمین آسمان کا فرق پریشان ہوگے کہ انہیں صحیح کون سی گلت کون سی پھر انہیں مشوش دیا کہ مسلمان کو قرآن کٹھا تھا اس میں بھی غلطیاں دیں تو اپنی انہوں نے ستر ہمارے کتنے قرآن کٹھے کی چاریس ہزار قرآن کٹھے کی اور انیس سو پینتیس میں ابھی چھاپے کا دور زیادہ نہیں ہے ہاتھ کی دکھائی زیادہ چاریس ہزار قرآن کٹھے کر کے انہوں نے ستر ستر ملائی چاریس ہزار قرآن میں وہ زیر زبر کا فرق بھی تلاش کر کر اللہ نے اپنے حبیب پر اتارے قرآن کی حفاظت فرمائی اپنے حبیب کے موسم زبان مبارک سے نکلے ہوئے فرمان کی حفاظت فرمائی جس میں نے آپ کو نصب نامہ سنا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ آپ کا علمی نصب نامہ ہے کہ ہم تک میں جو آپ کو یہ سب سچ بیان کر رہا ہوں یہ نوائی وقت پڑھ کر رہا ہوں دائیجسٹ پڑھ کر رہا میں حدیث سواق بیان کر رہا ہوں اور یہ حدیث جو ہمارے پاس پہنچی ہے بڑے محفوظ دریقے سے پہنچی ہے اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لئے بھی لاکھوں کروڑ انسانوں کی قربانیاں ہیں جیسے قرآن میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ایسے ہی حدیث سواق میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کہ مجھ سے یہ سو روحانی سلسلہ بھی محفوظ ہے محفوظ ہے اسے آپ کا نصب نامہ محفوظ ہے آپ کا روحانی اولاد کا نصب سے محفوظ ہے میں اپنی مثال دیتا ہوں میں نے حدیث پاک پڑی محمد عبداللہ سے انہوں نے خیر محمد سے انہوں نے انور شاہ سے انہوں نے محمود الحسن سے انہوں نے محمد قاسم سے انہوں نے عبدالغنی سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے محمد اسحاق سے انہوں نے عبدالعزیز سے انہوں نے شاہ ولی اللہ سے انہوں نے ابو طاہر مدنی سے انہوں نے ابراہیم کردی سے انہوں نے ابل مواحد الشنعری سے انہوں امام بخاری انہوں نے حمیدی سے حمیدی نے سسیان سے سسیان نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے علکمہ بن وقعہ سے انہوں نے عمر بن خطاب سے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی ڈائجسٹ پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں یہ میں کوئی جنگ اخبار پڑھ کے نہیں کر رہا ہوں معنی کھلائے وغیر نہیں سنائی جاتا اللہ نے اکنے محبوب کی ہر ادا ہاں تک پہنچائی ہے سیکھنے میں بنو سیکھنے میں مدارس اللہ کے علم کے حفاظت کے لئے ہیں کہ اللہ اس کا رسول کا علم محفوظ رہے ہیں والتبلیغ کا کام اس کو دنیا میں پھیلانے کے لئے ہے کہ ہم اس کو دے کر پوری دنیا میں پھریں گے اور اللہ اس کے رسول کی پاک زندگی ہم لوگوں میں عام کریں اور اس کو پہنچائیں یہاں تک کہ دنیا کے آخر کنارے تک اللہ اللہ دین پہنچے اور ہر انسان اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بان کے زندگی گزارے آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارے ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو ایک دوسرے سے عدابت نہ ہو ایک دوسرے سے لڑائیں شکران نہ ہو انسان ہیں کبھی ہو جائے تو صورت صفائی ہو نہ مذہب کے نام پر لڑیں نہ دنیا پر لڑیں نہ رشتے ناکوں پر لڑیں نہ سیاسس پر لڑیں اختلاف ہو جانا ایک فطری چیز ہے لیکن نفرتوں کا ہو جانا یہ میرے اللہ کو بھی ناپسند ہے اور میرے نبی کو بھی ناپسند ہے اللہ نے ہمیں پورا دین دیا ہے پوری پولیس کو لکھرے ہیں حضرت عمر ہے پولیس کی بنیاد رکھنے میں ان کا شعبہ اتنا مبارک ہے کہ اس کی پہلی نظر عمر میں رکھنے اور ان کے لئے میرے نبی کا بتایا ہوئے طریقہ موجود ہے اگر یہ اللہ کی رضا کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی پشنونی کی جلدے کے ساتھ اور غلط چیز سے پچھتے ہوئے وہ ظلم سے پچھتے ہوئے اور مظلوم کا ساتھی بنتے ہوئے اگر یہ جھوٹی دیں گے تو میرے مسلح کی تحجد سے بڑھتا انہیں عجر ملیں کہ میرے نبی کا فرمان ہے ایک دن کا انصاف کرنا ایک دن کا انصاف کرنا میرے ہاتھ میں انصاف کا قلب ہوئی نہیں ان کے ہاتھ میں انصاف کا قلب ہے ایک دن کا انصاف کرنا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک آدمی ساٹھ سال مسلح سے نہ پھتے اور ایک ایسے چوز سعید افعیار کاٹ دے کسی سے زبینے کسی پہ زیادتی نہ کریں ایک قاضی صحیح فیصلہ لے تو میرے ساٹھ برس کے مسلح پر اس کے ایک دن کا عدد میرا نبی کہتا ہے بھاری بھاری زندگی کے ہر شعبے کو راستہ دیا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوتھایا جائے زمین تاجروں کو راستہ دیتا ہے زمین دار جو بیج بخیرتا ہے وہ بیج جو اندہ تا ذکر کرتا ہے وہ سارا زمین دار کے خاتے میں لکھا جاتا ہے اس کو جو دانہ پرندے چھوکے لے جاتے ہیں وہ سارا صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے پورا دینی ہے تو آپ کی برکت سے میں نے کافی ساری بات کر دی میں اتنے بات کرنے کے حمد میں نہیں تھا تو بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو اس کے مطابق یہ جو میری شکل ہے یہ مولوی صاحب کی شکل نہیں ہے یہ میرے نبی کا حلیہ ہے میں نے اس کی نکل اتاری ہے اپنے نبی کی نکل اتارو اللہ کا پسند آجاؤ آپ لوگ نکل مار کے پاس ہوتے ہوگا کہتا تھا کیوں ہے نکل مار کے پاس ہوتے ہوگا تو اپنے نبی کی نکل اتارو اللہ پاس کرتا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کر آگئے پھر ان کے ستر ہزار اللہ اس سے ایمان دے دیا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یاد آئیے تو میرے مقابلے میں آئے انہوں کو ایمان کیوں دیا تو اللہ تعالی نے کہا تیرا روح بنا کے آئے تھے مجھے اچھے لگے میں نے ایمان دے دی ایسے یہ پولیس والے پاکستانی پولیس کی وردی میں کھڑے ہیں تو ان کی قیمت ہے اگر یہی کل کو ہندوستانی پولیس والے کی وردی پہن کر آ جائے تو یہ جیل میں یہ کہیں گے ہم سے قرآن ہوا لے بید اللہ کا پردہ پکڑوا کے قسم ہوا لے ہم سچے پاکستانی ہیں تو حکومت کہیں گے نہیں تمہارا روپ دشمن والا ہے تمہاری وفا دار دار ہے تو میرے عزیزوں اللہ کی نبی کا روپ بناو ان کو روپ نہ بناو جن کو دیکھ کر میرا نبی موں پھیر دیکھتے تو یہ مبارک مہینہ جا رہا ہے ربی اللہ کا آخری ایام ہے کہ میرے حبید کی آمد کا بھی مہینہ ہے اور جانے کا بھی مہینہ ہے ہائے 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 صرف آخری ایک حدیث سنازم آپ کو تکلیف کی دنیا سے جانے سے تین دن پہلے جبریل آئے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے بھیجے جائے آپ کا حال پوچھنے آپ کا کیا ہے آپ نے کہا جبریل ہی تکلیف ہی اگلے دن پھر جبریل ہے یا رسول اللہ اللہ نے بھیجے جائے آپ کا حال پوچھنے آپ کا کیا ہے تجبریل تکلیف بارہ ربیل اول آگئے ہیں کیارہ ہی جائے ہیں ساہ جون چھے سو تیتیس ریسو اور کوئی دس سے بارہ کے درمیان کھٹ آئیں ہیں جبریل اندر آئے ہیں راکھر ایسے کھڑے 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 کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے کہا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا آنے دو تو موت کا فرشتہ اندر آ کر جب اسرائیل کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کر کہنے گا یا رسول اللہ میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلے ہستی ہیں جن کو سلام پیش کر رہا تھر کہنے گا یا رسول اللہ جس دن سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا اسرائیل پوچھ کے اندر جانا بغیر پوچھیں چاہتے ہیں اور فرمایا اور عرض ہی یا رسول اللہ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آنا چاہے تو لے آنا رہنا چاہے تو چھوڑ کے آجا تو آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں تو میری اجازت نکان لو گئے نکان کر تو اللہ کا عمر ہے بھی تو کوئی اور بات ہی اللہ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیتا جیسے اجازت نکان لوگوں سے ہو تو آپ نے ایسے ایسے کیا کروں چلا جاؤں جاؤں ٹھہر جاؤں کیا کروں تو جبریل نے عرض کیا رسول اللہ اللہ آپ کی مولاقات کے شور میں انتظار میں ہے کہ میرا حبیب آگا لیکن ایسے آپ کریں جو آپ کہیں گے وہ وہ اب آپ فرمائیں کیا کریں ہاں ہاں اس ہستی کو دعا دو ترود پڑھو سلام پڑھو جو یہ بات کر گئے جو میں بھی بتانے لگا ہوں اگر یہ نہ کرتے تو آج تم اور میں بندر خنزیر ہوتے کبھی مذہب کے نام پہ نفرت ہیں کبھی رشتوں کے نام پہ نفرت ہیں کبھی سیاست کے نام پہ نفرت ہیں کبھی مال کے نام پہ نفرت ہیں کبھی قومیت کے نام پہ نفرت ہیں کبھی قومیت کے نام پہ نفرت ہیں کبھی صوبائیت کے نام پہ نفرت ہیں کبھی قتل بھارت کبھی شراب زنار چھوٹ سود رشور کبھی کبھی شراب زنار تو موسیقا